تو آج میں اس ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں تیلنگانہ کے اندر سے ایک بہت ہی بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے تیلنگانہ میں اور اندر پردیش کے بطر ابھی سیلاب آ چکا ہے بار وہاں پر آ چکی ہے اس کے بیچ سے ایک بہت ہی خوبصورت تصویر نکل کر آ رہی ہے جو دل کو جنجورنے والی تصویر اور ایک طرف دل بھی خوش ہو جاتا اگر اس کو دیکھتے ہیں تو سیلاب کے بھیتر نو لوگ ایک بریج کے اوپر جو کہ تیلنگانہ کے بھیتر ایک جگہ ہے جو کہ خمام ایک جگہ ہے جہاں پر ایک بریج کے اوپر پرکاش نگر کے بھیتر ایک بریج ہے اس بریج کے پاس پانی بہت اوپر تک بھر گیا جس کے قارن وہاں پر لگ بگ نو لوگ فس گئے تھے نو لوگوں کی جان جو ہے ایک دم جوکم میں تھی کب کیا ہو سکتا تھا کوئی نہیں بتا سکتا تھا بہت سے لوگ اس کو بچانے کی کوشش میں لگے تھے لیکن ناکام ثابت ہو جا رہے تھے اس کے بعد ایک جی سی بی ڈرائیبر جو کہ ہریانہ میواد کے رانے والے تھے جو تیلنگانہ کے بھیتر راتے ہیں جن کا نام جو ہے وہ سبحان خان سبحان خان نے جی سی بی لے کر کے اپنی پورے اپنے اوپر پورے بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنے خدا پورے بھروسہ کرتے ہوئے لوگوں نے کافی ان کو منع کیا کہ مت جاؤ تمہاری بھی جان چلی جائے گی تم اس کو بچا نہیں سکو گے وہاں کی استطیق کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے کہا کہ وہ پانی کا جو بہا تھا بہت تیز تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا تو ایک اکیلا جاؤں گا لیکن اگر بچا کر لاؤں گا تو ادھر سے نو آدمی کو بچا کر لاؤں گا تو یہ ہمارے لئے بہت خوشی کی بات ہوگی اور پھر وہ اپنی جیسی بی کو لے کر کے پہنچ گئے اس کو بچانے کے لئے بڑی مشقت کے ساتھ اور بڑی چالاکی کے ساتھ جو بھی ان کو ہنر تھا جیسی بی چلانے کا اس پانی کے بہاو کے بھی تر اس نو آدمی جو وہاں پر فسے ہوئے تھے جو بریج کے اوپر پرکاش نگر کے اندر جو ایک بریج ہے وہاں پر ان نو لوگوں کو اپنے جیسی بی میں لوڈ کر کے وہ کھالی جگہ پر لے کر آئے جہاں پر لوگ تھے جہاں پر پانی نہیں تھا وہاں پر صحیح سلامت ان کو بچا کر لے کر آنے کا کام کیا گیا سبحان خان کے دوارہ تو یہ پورے دیش میں ابھی اس چرچہ کا ایک وشائے بنا ہوا ہے شوشل میڈیا پر آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا تصویریں ان کی وائرل ہو رہی ہے جو کہ سبحان خان کون ہے اس کے بارے ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے اور جب یہ کام انہوں نے کیا اس کے بعد سے پورے تیلنگانہ میں بہت ہی چرچہ ہوا پورے دیش میں چرچہ ہوا اس کے بعد سے وہاں کے جو بھی ذمہ دار لوگ اگر ہم بات کرتے ہیں تو اے آئی ایم آئی ایم پارٹی بھی ان کو بلائے اپنے پارٹی آفیس داروس سلام جو ہیدر آباد میں وہاں پر بلائے گیا اس کے بعد سے بہرشتر اساد الدین اویشی صاحب نے بھی ان کو سمانت کرنے کا کام کے ان کو شوال اڑا کر کے اور جو کام انہوں نے کیا اس کے لیے ان کی تاریف جتنی بھی کیا اتنی کم ہے اور اس کے بعد سے بہرشتر اساد الدین اویشی صاحب ان سے بات کیا اپنے آفیس میں بولا کر کہا کہا کہ بہت اچھے اپنے کام کیا ہے اور اس کے بعد سے اے آئی ایم آئی ایم کی طرف سے ایک کاؤن ہزار روپیہ ان کو مدد کی گئی ایک کاؤن ہزار روپیہ ان کو مدد کی گئی سبحان خان کو اور اے آئی ایم آئی ایم پارٹی کی طرف سے جیمانڈ کیا گیا جو وہاں کے مکھ منتری ہے حیمن ترڈی ان سے کہا گیا کہ ان کی مدد کی جائے جو سی ایم ریلیف فنڈ ان سے ان کے دوارہ ان کی مدد کی جائے اور جو سبحان خان ان کو تیلنگانہ کی طرف خمام میں ان کو ڈو بی ایچ کے ہاؤس ایلوٹ کیا جائے تو یہ جو کام کیے ہیں اس کے لیے سب لوگ تاریف کر رہے ہیں اور جو بھی ہو سکتا ہے چاہے وہ کسی ایم آئی ایم پارٹی کی طرف سے جو بھی ہو سکتا تھا انہوں نے کیا آفیس بلا کر بریشتر آساد الدین خود ملے اور ان کی تاریف کی اور اس کے بعد سے ماجید حسین صاحب اور ان کے جتنے پارٹی کے جو بھی نیتہ ان کو لگایا کہ آپ جا کر کے ان کا جو بھی کام ہے وہ کرائے سرکار سے بات کیا اس کے بعد سے وہاں کے کلیکٹر ہے ان سے بات کرنے کا کام کیا ہے کہ ان کو جو بھی سی ایم ریلیف فنڈ ان سے ان کی مدد کی جائے اس کے بعد سے کم سے کم ٹو بھی ایچ کے ان کو ہاؤس ایلوٹ کیا جائے جو بھی کچھ مہینوں میں کچھ دنوں میں وہاں کے لوگوں کو ہاؤس ایلوٹ کرنی ہے ان میں سے ایک سبحان خان کا بھی نام شامل کیا جائے تو یہ ایک مسلم شخص ہونے کے حیثیت سے اگر بولے تو انہوں نے ایک بہت ہی بڑا کام کیا جیسے کہ بھارت دیش کے اندر جس نگاہ سے جس نظر سے مسلم سماج کو لوگوں کو دیکھا جاتا ہے ان کو بولا جاتا ہے ہر کام کیا جاتا ہے اس حساب سے یہ بہت ہی بڑا کام کر گئے اور لوگوں کو امید نہیں تھی کہ یہ سبحان صاحب یہ سبحان خان جی یہ کام کر سکیں گے اور لیکن انہوں نے خدا کے اوپر بھروسہ کیا اور ان تیز بہاو پانی کے بھی تر یہ اترے اپنے جیسی بھی کو لے کر کے اور اپنی چالاکی سے ان نو لوگوں کی جان بچاتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ان نو لوگوں میں کسی سے نہیں پوچھا کہ ان نو لوگوں میں کیا مسلمان بھی ہے کیا ہندو ہے کیا سکھ ہے کیا عیسائی ہے بس انہوں نے انسانیت کے حساب سے انسانیت کے ناتے انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ نو لوگوں کی جان ابھی زخم میں ہے اگر ہم نو لوگوں کی جان بچا دے تو ہمارے لیے بہت بڑی بات ہو جائے گی ہو سکتا ہم سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہو اچھا کام لینا چاہتا ہو یہ سوچ کر انہوں نے جان بچانے کا کام کیا گیا اور آج پورا دیش جو یاد کر رہا ہے ہر سوشل میڈیا پر اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو ان کی فوٹو ان کی ویڈیو کو شیئر کیا جا رہا ہے اور تعریفیں کی جا رہی ہے سبحان خان صاحب کی کہ اگر انسان ہو تو ایسا ہو جو کہیں بھی مصیبت میں اگر فسے ہو تو ان کی مدد کس طریقے سے کی جاتی ہے یہ سبحان خان سے سکھنے کی ضرورت ہے تو یہ آج کا تلنگانہ کی بطر سے اپ ڈیٹ نکل کر آیا ہے جو کہ میں نے آپ تک پہنچانے کا کوشش کیا ہے آگے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا پھر آپ تک میں پہنچانے کا کوشش کروں گا پھر آپ سے ملتے ہیں کسی اور دن ویڈیو کے ساتھ